موسیقی اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارنک فرنڈز فرام شیخ زید روڑ دبائی صبح کے تقریباً پانچ بجرے ہیں اور میں یہاں پہ شیخ زید روڑ کے پاس سی ستوہ کے ریا میں یہاں پہ انوک کے پٹورکاں پہ کھڑا ہوں اور بیل آخر جی وہ دن آئی گیا جس کا انتظار تھا جس کے لیے سات سے آٹھ مہینے میں نے انتظار کیا ہے اور آج میرا دبائی میں ٹیکسی ڈرائیور کے طور پہ پہلا دن ہے میں ڈیوڈی کا بقیدہ آج آغاز کر رہا ہوں پریکٹیکلی اور گاڑی مجھے مل چکی ہے آج سے میں اپنے کام کا آغاز کر رہا ہوں یہاں پہ آج ایک ٹیکسی ڈرائیور بڑی سپیشل ویڈیو ہونے والی آج کی ہے بڑا سپیشل دن ہے میرے لیے بہت بڑا دن ہے آج سے ویڈیو کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں آپ کو میں ٹیکسی ڈرائیورنگ اور دبائی میں صرف ٹیکسی کے بارے میں نہیں مختلف چیزوں کے بارے میں دبائی میں آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی رہے گی لیکن خاص طور پر جو کام میں کرنے والا ہوں اس کے بارے میں ٹیکنیکل باتیں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ میرا تجربہ کیسا رہتا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور دن بارے کی جتنی بھی میری مصنفیت ہوگی کیسے بھی تجربات رہتے ہیں اور دوسروں کو کن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے کس طرح سے ہم سیفلی سارا پورا دن جو ہے اپنا یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو کیونکہ پانچ بچ چکے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کا بھی اگاز کرتے ہیں اور اپنے کام کا بھی اگاز کرتے ہیں باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی آج دن بار ہمیں یہی کام ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بڑی مفید انفرمیشن بھی ملنے والی اس ویڈیو میں تو جناب گاڑی وہ سامنے کھڑی بھی ہے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی تو ناظرین یہ کھڑی ہے سامنے گاڑی جس پہ یہاں پہ ہم نے کرنا ہے کام بلکل نئی دوزار بائیس موڈل گاڑی ہے موسیقی موسیقی تو ناظرین میں تقریباً پانچ سے چھے جو ہیں کسٹمر ان کو ڈیل کرنے کے بعد واپس ایک جگہ پہنچ گئے ہوں بریک لیا میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم ریمیننگ آوٹا وہیکل میں نے آن کر دیا ابھی بھاف ڈیوٹی ہوں ڈیوٹی پہ نہیں ہوں میں جب میں ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں تو وہاں میں شوٹ نہیں کر سکتا ویڈیو نہیں بنا سکتا ابھی کیونکہ مراف ٹائم ہے ابھی میں بھیک پہ ہوں میں میں چائے پیوں کھانا کھاؤں نماز پڑھوں کبڑی کھیلوں جو مرضی کروں میرا بھیک ٹائم ہے اور بریک میں نے واپس وہیں پہ آ کے لیے جہاں سے میں نے صبح شروع کیا تھا وہاں سے میں نے ویڈیو شروع کی تھی ابھی واپس یہاں پہ آ گیا ہوں تو میں ازا تھوڑا فریش آپ ہو جاؤں تھوڑا سا تازہ دم ہو کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں صبح کے ٹائم یہی جگہ تھی یہاں سے اپنے سفر خیر کا آغاز کیا تھا اور وہ کھڑی ہے سامنے گاڑی تو فرنس میں تازہ دم ہو کے واپس گاڑی میں آ گیا ہوں اور میں نے بریک لی تھی دار ساری میری دوسری بریک تھی ایک بریک میں نے صبح لی تھی اور یہ میری دوسری بریک ہے دو گھنٹے تک بریک ہم لے سکتے ہیں جب بھی بریک لینی ہے تو میں جو میٹر لگا ہوا گاڑی کے اندر اس کے اوپر ایک OV یعنی آوٹ آف وہیکل کا بٹن ہوتا ہے اس کو دبانا ہوتا ہے تاکہ وہ ٹائم کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے کہ دو گھنٹے میں سے دو گھنٹے جن میں سے کتنا آپ نے ٹائم جو ہے وہ بریک لے لی ہے وہ آپ پانچ منٹ کی بریک بھی لے سکتے ہیں پندرہ منٹ کی بھی آدھے گھنٹے کی بھی ایک گھنٹے کے آپ کی مرضی ہے دو گھنٹے آپ کو اس ٹائم ہوتا ہے ایک دن کے اندر تو یہ میری دوسری بریک ہے میرے پاس ابھی بھی تقریباً کچھ چالیس منٹ کی بریک میں لے سکتا ہوں اور میرے پاس ٹائم باقی ہے تو جناب پہلا دینہ میرا آج اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چار پانچ سے چھے کسٹمر میں نے ان کو ڈیل کر لیا ہے اور پہلے دن جو ہے وہ کسٹمر کو ڈیل کرنا یا پیسے ویسے کمانا یہ چیزوں ذہن میں بالکل ہیں بھی نہیں اور جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کل کوئی یہ کام وہ کریں گے دنیا کے کسی بھی کنٹری میں تو میں ان کو بتا دوں کہ جب بھی آپ شروع میں اس طرح کا کوئی بھی کام کریں ٹیکسی ڈرائیور یا کچھ بھی ٹیکسی ڈرائیونگ یا کوئی بھی اس طرح کا کام جو آپ کریں جیسا کہ میں آج کر رہا ہوں میرا پہلا دن ہے یہاں پہ دبائی میں تو ایک تو ڈیفرنٹ چیز میں یہ تھی کہ میں نے پہلے جو گاڑیاں چلائی ہوئی ہیں وہ تو سادھی عام گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کافی سارے ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو کسی ٹیم دکھاؤں گا فول اس کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا تو جب دکھاؤں گا اس کے اندر مشینن لگی ہوئی ہیں آپ کو ڈیوائسز لگی میں آپ کو دکھاؤں گا میں تو آج جب میں نے اس وقت کام کا آغاز کیا ہے تو سب سے پہلے میرے جو ذہن میں چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں نے گاڑی کی سیفٹی کا اپنی سیفٹی کا اور پرسنجر کی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے تو جب سیفٹی کا خیال رکھیں گے سب سے پہلے نمبر پہ تو سیفٹی ضروری ہے سیفٹی ہوگی تو بعد میں کام بھی ہوتا رہے گا تو سب سے پہلے چیز آپ نے بھی یہ یاد رکھنی ہے آپ چاہے ٹیکسی چلا رہے ہو یا عام گاڑی چلا رہے ہو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے سیفٹی کا دھیان رکھنا ہے سبر و تحمل کے ساتھ گاڑی چلانی ہے ٹریفک کے قوانے ان کی خلاف فرضی نہیں کرنی جلدبازی بالکل نہیں کرنی اپنے ساتھ ساتھ دوسری ٹریفک کو بھی آپ نے واج کرنا ہے دیکھتے رہنا ہے کہ کون کس طرح کی ڈرائیونگ کر رہا ہے کس سے آپ نے بچنا ہے یہ ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے سیفٹی سیفٹی کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ٹریفک کے قانون ہیں جو ان کے اوپر عمل کیا جائے اور اس کے علاوہ جلدبازی نہ کی جائے سبر کے ساتھ گاڑی چلائی جائے میں روڑ کے سب سے نیچل ٹریک کے اوپر آرام رام سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں اور جہاں جیسے کو کسٹمر ملتا ہے اس کو بٹھا کے پھر جہاں جانا ہوتا ہے اس کے بعد وہاں جاتے ہیں ایک دو چیز ہوگی سیفٹی اور دوسری چیز یہ کہ ٹریفک جو ٹریفک کے قانون ہیں یہاں پہ ان کی پبندی سختی سے کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ فائن بڑے باری ہیں جو یہاں پہ چلان ہوتے ہیں جرمانے وہ بڑے باری ہیں تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کچھ کمائے جائے یا نہ کمائے جائے کم از کم نقصان نہیں کرنا کیونکہ فائن جو ہوگا وہ نقصان ہی ہوگا تو کچھ کمائے یا نہ کمائے جیب سے کچھ نہیں جانا چاہیے اس لیے سب سے پہلے سیفٹی کا خیال لکھنا ہے دوسرے نمبر پہ جو ضروری چیز ہے سیفٹی کے بعد وہ یہ ہے کہ آپ نے فائن سے بچنا ہے ٹکٹ سے بچنا ہے چالان سے بچنا ہے اور وہ آپ اسی صورت آپ بچ سکیں گے کہ جب آپ ٹرافک رولز کی پبندی کریں گے اور سبرت حمل کے ساتھ گاڑی چلائیں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس تاکہ کچھ اور بہت ساری چیزیں ہیں میں نے مائنڈ میں رکھی ہوئی تھی اور میں پہلا دن آج جو کر رہا ہوں آدھے سے زیادہ ٹائم میرا ہو چکا ہے وہ جو باقی بچے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کرتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں میں نے کچھ ساری شیئر کی ہیں باقی بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے تجارہ ابھی تک اچھا جا رہا ہے باقی پہلا دن ہے تو کافی سالوں کے بعد دبائی میں میں گاڑی چلا رہا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ گاڑی چلا رہا تھا گاڑی چلانا تو مسلمر لی مسئلہ کو نہیں تھا دبائی میں گاڑی میں بہت چلا چکا ہوں پہلے بھی کئی سال تک چلا چکا ہوں مین چیز ہے کہ جتنی ڈیوائسیز لگی ہیں گاڑی کے اندر ان کے ساتھ کام کرنا اور اس کا یوزٹو ہونا یہ زیادہ ضروری ہے اور وہ میں کار رہا ہوں الحمدللہ تو آج پہلا دن ہے تو انشاءاللہ دو تین دن لگیں گے اور اس کا یوزٹو ہو جائیں گے بلکہ آج ہی مجھے شروع میں جب میں نے ایک دو گھنٹا گاڑی چلا ہی ہے تو مجھے وہی پرانی فیلنگ آنا شروع ہوگی کہ پتہ نہیں کتنے زمانے سے گاڑی چلا رہا ہوں وہی سڑکیں وہی سب کچھ تو میرے لئے تو ایسے ہی ایسے میں اپنے ہی پرانے شہر میں واپس آگیا ہوں اپنے ہی گھو میں آگیا ہوں تو ابھی تک کی جناب اپ ڈیوٹی اپنے چالوں کرتا ہوں بریکہ اپنی ختم کرتا ہوں میں اور جب میں ختم کروں گا ختم کرنے سے پہلے آپ کو مزید بتاؤں گا جو میرا ایکسپیرنس رہا ہے یہ ایمریٹس کا پیٹرول پمپ ہے وہاں سے پیٹرول پرنے ڈالوا لیا ہے ہماری کمپنی کے ان کے ساتھ کنٹریکٹ ہے تو ناظرین مجھے بریک لیے ہوئے تقریباً کچھ ڈیڑھ دو گھنٹے ہی ہوئے تھے لیکن بار بار مجھے جو میٹر اس پر بار بار میسج جانا شروع ہو گیا کہ تمہیں بریک کی ضرورت ہے اور بریک لو میں اس کو بار بار اجنور کر رہا تھا لیکن پھر بھی میسج آیا جا رہا تھا تو باقی میسج میں بار بار اس کو اگنور کر رہا تھا لیکن میسج جو بار بار آئے جا رہا تھا تو میں نے پانچ منٹ کی ریسٹ لی پانچ منٹ کی ریسٹ لینے کے بعد جب میں واپس گاڑی سٹارٹ کی تو پھر بار میسج آ گیا کہ تم نے صرف پانچ منٹ کی ریسٹ لی ہے تو میں کم از کم آدھے گھنٹے 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 لی چاہیے تو اب مجبوراً مجھے آدھا گھنٹہ پورا کرنا پڑ رہا ہے ہم نے دو گھنٹے کا ٹائم دیا ہوئے کافی سارے اور جو ٹرائیورز میں بھی یہ بات بتایا ہے کہ میٹر میں میسج آتا ہے ریسٹ کا حالانکہ ریسٹ کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اس ٹائم پر ریسٹ ہم ڈسائیڈ کریں گے ٹھیک ہے میں دو گھنٹے کا ٹائم دیا ہوئے تو دو گھنٹے کا ٹائم ہم یوںز کریں گے اپنے حساب سے جب بھی ہمیں جب مجھے کو مل رہے تھا یہاں پہ البرشا کے ریا ہوں میں یہ البرشا کے ریا تو آپ کو پتہ یہ گنجانباد لکھا ہے یہاں پہ ایمریٹس موال ہے وہ بھی یہاں پہ ہے لیکن مجھے اس کے باب جو کہ کسٹمر یہاں بہت ہے مجھے پھر بھی یہاں پہ ابھی بریک لینی پڑ رہی ہے